اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت کے کرم سے ہم سورہ بکرہ کارکو نمبر سینتیس کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مومنوں جو پاکیزہ اور گندہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہِ خدا میں خرچ کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل استعائش ہے اور دیکھنا شیطان کا کہنا نہ ماننا وہ تمہیں تندستی کا خوف دلاتا اور بےہیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی بھی لی بے شاہت اس کو بڑی محمد نہیں تو نصیت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل ماند ہیں اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دو تو بھی اہل حاجت کو تو وہ بھی خوب تر ہے اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہے اور تم جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنونی کیلئے کرو گے اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا وہ تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں یہاں تک کہ نہ مانگنے کے وجہ سے نواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے اور تم کیافے سے ان کو صاف پیچان لو کی حاجت مند ہیں اور شرم کے سباب لوگوں سے مو پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين